بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ترین آدمی کو بہت پسند تھی اور اس کا نام تھا جنرل کمر جعوید باجوا جنرل کمر جعوید باجوا صاحب چائے بڑے شوق سے پیتے ہیں بسکٹ چائے میں ڈبو کے کھاتے ہیں اور پھر جب جنرل باجوا صاحب نے پروجیکٹ عمران خان صاحب کی وجہ سے وزیراعظم ہاؤس سے ان کو فارق کیا نوازشری صاحب کو یا جانا پڑا وہ چلے گئے تو ساتھ میں وہ اپنا خان ساما بھی لے گئے اور ادھر وزیراعظم ہاؤس نوازشری صاحب نے فارق کیا ویلا کیا اور ادھر جو ہے وزیراعظم ہاؤس سے چائے کی چاشنی بھی جاتی رہی چائے کا ایک چسکہ ہوتا ہے نا جو چائے کے ہیں نا وہ رسیہ لوگ وہ چائے سر پینے سر میرے جیسے فکیر لوگ سر پتہ نہیں کتے کتے پہنچ جانتے ہیں تو پھر جنرل باجوا صاحب نے دو تین دفعہ ٹرائی کی تھی کہ یار چاہ چنگی بنجے چاہ چنگی بنجے امران خان صاحب ایسے نکمے تھے کہ وہ چائے صحیح بنانی سکے اور نہ ان کا خان صاحب نہ کوئی بندہ اس طرح کا لاسکے نہ ان کے گھر والے میرا خالے کوئی چائے اچھے بناتے تھے تو باجہ صاحب کوئی چائے پسند نہیں تھی تو لیس لیے پھر امران خان صاحب کو بھی جانا پڑا یہ میں مزاق کر رہا ہوں لیکن یہ بات درست ہے کہ امران خان صاحب کو کہ ہاں چائے اتنی اچھی بیسے تو چائے پلانے کا ان کے گھر مرواج ہی نہیں ہے یہ ہمارے دوست ہیں ابھی بکرم صاحب یہ ان کے انٹریویو کر کے آئے ہیں اور چائے کیا میں نے حال سپیشل میں ہے چونکہ چائے کا جناب وہ کیا کہتے ہیں میں فریفتہ ہوں چائے کے اوپر تو میں نے پوچھا چاہ پیتی سی تو انہیں کیا بہت رنگ پرنگے کا پاندچ پیتی سی باہر بے کے انہیں ابھی نہیں دیکھے جو چلیس میں تو لوکی آئے انہیں تو چائے پلا دیں سر جی یہ جو میں نے چائے والی کہانی آپ کو بتائی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ پورا کالم اس کی ایک ایک سطر پڑھ کے جاوید چودری صاحب نے جو لکھا ہے وہ آپ کو سناؤں یہ کالم ایک شہکار کالم ہے میں مارکیٹنگ نہیں کر رہا جاوید چودری صاحب کی جاوید چودری صاحب کے پاس کوئی نہ کوئی گدر سنگی ہے جاوید چودری صاحب کو ہمیشہ وہ لوگ بلاتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی ایمیج بلڈنگ کی جائے اور جاوید چودری صاحب اپنے کالم کے ذریعے وہ سما بانتے ہیں وہ سما بانتے ہیں کہ آپ رہ رابدانہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ میں تو بھول گیا میں تو ہمارے جو ہے نا ہارون رشید صاحب ہارون رشید صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف جرنیلوں کی تعریف و توصیف اس طرح سے کرتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جس طرح کوئی الہامی قفیت میں کوئی بندہ جو ہے وہ کلام کر رہا ہے اور پھر وہ فلو کے ساتھ میں جنرل کیانی کے گھر گیا تو وہاں پر ایک ہی سالن بناوا تھا میں نے پوچھا جنرل صاحب ایک سالن تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگے اور انہوں نے کہا کہ ہاں اس سے بچت ہو جاتی ہے یہ جناب مول ہے وہ اس طرح کی کار لیکن جوید چودری صاحب آگے گزر چکے ہیں ان سے جوید چودری صاحب ہارون رشید صاحب کو پیچھا چھوڑ چکے ہیں ہارون رشید صاحب تو صرف جرنیلوں کی مدہ سرائی کیا کرتے ہیں جوید چودری صاحب نے جڑا بلا لے جوید چودری صاحب کو شباز شریف بلا لے شباز شریف صاحب کو وہ جناب کوئی روبوٹ کوئی پتہ نہیں کوئی جن جپا کوئی بڑاوا کوئی چھلاوا کہے وہ کام کردہ رہنے دا ہے وہ یوں میں بیٹھا میں وزیراعظم کے سامنے تھا وزیراعظم صاحب جو تھے وہ میرے بیٹھے بیٹھے انہوں نے پچاس کام جو ہیں وہ پچاس سیکنڈز میں کی ہے اس طرح نہیں کہا نہیں دانو سنانگے تو اس کالم میں انہوں نے جنرل صاحب کی بیگم کی خوش آمد کے جو پھٹے چکے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے میں سر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ چھ گھنٹے وہ ان کے گھر میں رہے بیگم صاحبہ کو صفائی اور انٹیریر ڈیکوریشن کا شوق ہے یہ زندگی بھر مختلف جگہوں سے پرانی لیکن سستی چیزیں انٹیکس خریدتی نہیں ہے پہنے انٹیک کڑا سستان دجوے چوئی صاحب ہے تو میرے بانی کرو دوستو اس کالم میں بڑی مزے کی چیزیں ہیں امیج بیلڈنگ امیج بیلڈنگ سمجھتے ہیں نا آپ کہ چونکہ جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب کے پیچھے وہ پورے کا پورا یجوج مجوج جو قوم ہے یہ عمران خان صاحب کی جو فین فالوئنگ ہے وہ پوری پوری ان کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑی ہے پیچھے امام کے اللہ اکبر کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں آرٹیکل چھے کے خوف سے ازاد ہوئے ہیں اور اب جب سے جنرل باجوہ صاحب ریٹائر ہوئے ہیں پہلے تو نام لیے بغیر ان کے اوپر ترنقید کیا کرتے تھے تو جب سے ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کے خوف جو ٹل گیا ہے آرٹیکل چھے گیا ہے اڈا پلوان ہے اڈا پلوان ہے عمران خان نے ہمارا یہ ویسے کہ خوف سے نجات خوف تو آدمی کو یہ کر دیتا ہے تو پائن آرٹیکل چھے کلو ڈر دے رہنے ہیں وزیراعظم ہو کے استغفراللہ تو برحال وہ جناب پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی تو وہ بیگم صاحبہ کو انٹیریئر انٹیکس وہ بات کر رہے تھے کہ سر یہ انٹیکس کون سے سستے ہوتے ہیں یہ جو سب ذرا بتا دیں پھر انہوں نے یہ چیزیں بڑے خوبصورت طریقے سے گھر میں سجا رکھی ہیں گھر میں بے تہاشا صفائی ہے بے تہاشا صفائی مجھے صفائی کا یہ میار بہت کم گھروں میں دیکھنے کا اتفاق ہوا بیگم صاحبہ بہت سادہ میمان نواز اور آجز ہیں جنرل صاحب ان کے عشق میں مبتلا ہیں ایوی ویسے کیسی کہاں نہیں ہیں یا تو پھر جنرل صاحب بہت 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 فنکار آدمی نے اگر وہ واقعی ان کے انہوں نے یقین دلوا دیا ہوا ہے بیگم صاحبہ کو کہ وہ بہت بڑے فنکار ہیں یعنی ان کے عشق میں مبتلا ہیں یہ اپنی ہر گفتگو اپنی ہر محفل میں اپنی بیگم کا ذکر ضرور کرتے ہیں ایک بات سابق وزیراعظم عمران حان نے خاتونے اول بشرا بی بی کے حوالے سے انہیں بتایا کہ کسی نے آپ پر کالا جادو کر رکھا ہے جادو کر رکھا ہے کالا میں کولوں پر آتا ہے کیونکہ انہوں نے کالا ہی اندر ہے جنرل صاحب نے ہسکر جواب دیا یہ بات سچ ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھ پر کس نے جادو کیا ہے عمران حان نے حران ہوگی کس نے کیا ہے جنرل صاحب کیونکہ خان صاحب تو جناب جادو کے علاوہ جادو 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 ان کی زندگی میں جادو طویز تاگہ ٹونا ٹپانا سر باجوہ صاحب کے پتلے بنا کے بھی سوئیاں خوبیاں جا رہی ہیں سی تو لہٰذا ان کی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا جنرل صاحب کا جواب تھا مجھ پر میری بیگم نے جادو کر رکھا ہے ان کی شادی کو چونتی سال ہو چکے ہیں ان کا اے سی کا ٹمپریچر کم اور زیادہ کیا سر شاہ رکھان دی فلم چلاتی پائے میں کیا فلم چلاتی تو برحال اس میں مزے کی باتیں بھی ہیں اس میں پتے کی باتیں بھی ہیں اور اس میں ایک دیکھیں نا میں نے پہلے آپ سے کہا کہ عمران حان صاحب نے پوری فوج پیچھے لگائی ہے جنرل کمر جوید باجوہ صاحب کے تو جنرل کمر جوید باجوہ صاحب نے بھی اسی حکیم کو گھر میں بلایا اس بدنامی کو ختم کرنے کے لیے اپنی امیج بیلڈنگ کے لیے جس حکیم کو سر عمران حان صاحب بھی ہو سکتا کل کو بلا لیں کوئی بڑی بات نہیں جاوید اکبال صاحب نے بھی ان کو بلایا تھا آپ کو یاد ہو اچھا یہ پھر جو ہے نا مسلم لیگ نون کی بھی امیج بیلڈنگ اور وہ جو ہوتی ہے نا وہ کمپنی انہوں نے کمپنی بنائی ہے وہ کانٹریکٹ بھی ان کے پاس ہے لابنگ فرم تو نہیں خیر کہنا چاہیے لیکن وہ ہوتی کمپین چمپین چلانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں امیج بیلڈنگ سادہ سی بات تو یہ ہر پارٹی انہی کی انہی کے کلائنٹ ہے اچھا جی وہ کہتے ہیں کہ جی کہ بیگم صاحبہ نے بچوں کو بڑا پڑایا شڑایا باہر پیج دیا بیگم صاحبہ کو والد کے حصے سے جتنی جائداد ملی تھی پیسے ملی تھی انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کی پرورش کے اوپر خرچ کر دی ہے تعلیم کے اوپر یہاں سے وہ راگ چھیڑتے ہیں اگلا فوراں فنکار جو چوئی صاحب کیا بات ہے فوراں اگلا راگ چھیڑا کہ ان کے ایک سمدھی سابر مٹھو لاہور میں پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں لیکن امیر بہت ہے اچھا جی اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ جب وہ مزر جنرل تھے تب تو جنرل باہر صاحب کو پتا بھی نہیں تھا کہ میرا تب جناب رشتے کی بات چلی تھی جو ان کی بیٹی ہے وہ پڑھنے باہر چلی گی برکلے یونیورسٹی خود تو نہیں پڑے ہوئے لیکن بچوں کو بڑا پڑایا ہے پیسہ بڑا کمائیا ہے سر میرا اگر کوئی میجر جنرل باکف ہے سر میں بھی پیسے کمالا ہوں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں پاکستان میں پیسے اسی طرح ہی کمائے جاتے ہیں تو یہ بندے نے فنکار انا چاہید ہے جو بات نہیں کہہ سکے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سابر مٹوسا فنکار آدمی ہے فنکار آدمی پاکستان اس طرح کے محول میں اس طرح کی سوزائٹی میں پیسے کمائے سکتا ہے ملگ ریاض صاحب بھی کوئی زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں لیکن پورے فنکار ہیں اچھا برحال تو وہ کہتے ہیں کہ وہ باہر چلی گئی اب وہ کہتے ہیں کہ جنرل صاحب بڑے ازردہ ہیں مانور صابر جب ابتدائی تعلیم حاصل کر کے وہاں ہی تو پھر ان کی شادی کر دی گئی تو وہ کہتے ہیں آزردہ ہیں کہ کچھ بیس لاکھ روپیہ دے کے کچھ ٹیکس کے افسران کو کسی نے جناب کوئی پچاس کے قریب لوگوں کا ڈیٹا لیگ کروایا اور رپورٹر نے سابر مٹھوں کے سارے ساسے جو ہیں وہ ڈال دیئے جنرل باجوا صاحب کے خاتے میں یہ اب امیج ملڈنگ شروع ہو رہی ہے اب اس کو ذرا آپ نے فیل کرنا ہے محسوس کرنا ہے کیونکہ جنرل باجوا صاحب کے اوپر دو الزام ہیں ایک الزام یہ ہے کہ انہوں نے ایکسٹینشن زبردستی لی یا نہیں لی اللہ بہتر جانتا ہے لیکن وہ چھ سال رہے ان کا دور بڑا ہنگامہ خیز تھا آپ کو پتا ہے اور پھر آخری وقت تک بعض خبریں ہیں کہ وہ ایکسٹینشن اگلی کے لیے بھی کوشش کرتے رہے یہ بھی خبریں ہیں اور پھر یہ کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بے اک وقت اور پی ٹی پی ڈی ایم کو بھی بے اک وقت کھلانے کی کوشش کی اپنی ایکسٹینشن کے لیے یہ بھی خبریں ہیں اور کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ عمران خان صاحب بھی آخری عد تک گئے باجوا صاحب کو بنانے کے لیے لیکن باجوا صاحب اب یہ دو طرح کی ہیں یہ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا کہ کون سی خبر اس میں درست ہے جنرل مجھے لگتا ہے کہ دوسری والی خبر جو اب میں بتا رہا ہوں وہ درست ہے کہ جنرل باجوا صاحب نے عمران خان صاحب کو ٹاٹا بائی بائی کہہ دیا تھا کہ اب ہم نے اور اس کا اس میں ذکر ہے کہ ہم نے پاکستان کی فوج کو غیر سیاسی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اسی وجہ سے پھر یہ ساری گڑھ بڑے ہوئیں جنرل فیض عمید صاحب کے ساتھ کوئی پھڑا نہیں ہے ان کا عزاسی صاحب کی رپورٹ اپنی جگہ پہ آپ نے سنی ہوگی کہ جنرل فیض عمید صاحب ہی ان کی پہلی ایکسٹینشن لے کے آئے تھے اور اپنے مفاد کے لیے لے کے آئے تھے کہ اگر جنرل باجوا ایکسٹینشن لیں گے تو پھر وہ اگلے آرمی چیف کی ریس میں شامل ہوں گے برنہ تو پھر کچھ اور معاملات ہو جائیں گے تبدیل ہو جائے گی تو خیر یہ جو ہے نا جی کہ وہ سابر مٹھوں کے حساسے جو جنرل صاحب کے خاتے میں ڈالے گئے اربعہ روپے اس کے اوپر جنرل صاحب خبر یہ ہے اس میں کہ وہ فرانزک اپنی تنخواہ کا کروانا چاہ رہے ہیں انیس سو اسی سے جب ان کی تنخواہ غالباً چودہ سو روپے تھی اور انتیس نومبر دوہزار بائیس تک جب وہ ریٹائیڈ ہوئے ہیں تو یہ اپنے بیالی سالہ جو دور ہے یا ملازمت ہے ملازمت کیا دور ہی ہوتا ہے اس طرح کی افسروں کا تو وہ جناب انہوں نے اس کا فرانزک آڈٹ وہ کروانا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہ پوری قوم کے سامنے رکھ دوں گا اور پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا یہاں پر انہوں نے بات کی کہ جی کہ ان کے خاندان کا کہ ان کے والد صاحب کرنل تھے ہار اٹیک واتف ہوت ہو گئے تھے والدہ نے پانچ بچوں کو بڑی مشکل سے پالا اپنے والد اور والدہ کے ساتھ ان کا لگاؤ عشق جیسا ہے بے پناہ محبت ہے ان کو سادہ طبیعت کے مالک ہیں چائے بہت اچھی پیتے ہیں یعنی کہ چائے کے شکین ہیں اور کپ میں کیک رس ڈبو کے کھاتے ہیں بیری گوڈ بڑی اچھی بات ہے اور اپنی اس سادگی کو انجائے کرتے ہیں یہ ہنس کر بتاتے ہیں میاں نوازشریف کا ایک خاند ساما چائے بہت اچھی بناتا تھا وہ میاں صاحب کے ساتھ چلا گیا ہے اس کے بعد وزیراعظم ہاؤس کی چائے اچھی نہیں رہی تو یہاں پر وہ میں نے پھپتی کسی تھی کہ پھر اس لیے مران حان صاحب کو فارغ کر دیا گیا کتابوں کا ان کو بڑا شوق ہے فیض امید صاحب کے ساتھ وہ اچھے ان کے تعلقات ہیں کوئی مخالفت نہیں ہے فیض امید صاحب کی وہ تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اٹھارہ ٹھرنے میں گھنٹے اس بندے نے کام کیا ملک و قوم کی خاطر اچھا تو پھر پھڑا کیا تھا پائیں سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس اتنے لائک آدمی کو وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ مکے ہوئے تھے کہ میں اس کو آرمی چیف بناوں گا تو پھر کیا ایشو تھا کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق اور عمران حان صاحب کے کلیم کے مطابق پھڑا تو شروع ہوا تھا اکتوبر میں جنرل فیض امید صاحب کو ہٹانے کے اوپر تو ناٹ آتے اتنے لائک آدمی کو رہنے دیتے سر چیزیں اتنی سادہ نہیں ہوتی جتنی بیان کرنے کے لیے ہم سادہ بنا دیتے ہیں چیزیں بڑی پچیدہ ہوتی ہیں انسان چونکہ بزادہ خود ایک بڑی پچیدہ سی تخلیق ہے اللہ پاک کی اور ایک وقت میں اس کے پاس کوئی کروڑ چیزیں سوچیں لہریں آ رہی ہوتی ہیں اور میں وہ چونس کر رہا ہوتا ہے اور میں کہی کرنا اور میں ہی کرنا تو لیئر دیر لیئر معاملات ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جنرل صاحب کی نواز شیف صاحب کے ساتھ صرف ایک دفعہ اقتدار سے اترنے کے بعد بات ہوئی جب بیگم کلسوم نواز صاحبہ دوہزار سترہ کے بعد جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا تھا تو پھر ایک دفعہ انہوں نے تازیت کے لیے فون کیا تھا جو ان کی عمران حان کی جو کابینہ کی ٹیم میں وہ حفیظ شیخ کی اپروچ کو بڑا پسند کیا کرتے تھے اور ان کی کارکردگی کو جناب بڑا وہ فروغ نصیم کو بڑا پسند کرتے تھے فروغ نصیم ان کا فکیل تھا ان کے لیے اس سے راستے نکالتے تھے تو لہٰذا فروغ نصیم ہی پسند ہونا تو پھر عثمان بزدار اور شزاد اکبر صاحب کو عبران حان صاحب کی ناکامیوں کا وہ ذمہ دار سمجھتے ہیں نہیں سر خان صاحب کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے خان صاحب نیت کے اپنی ولین ہیں یہ اگر جنرل باجہ صاحب سمجھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی سادگی ہے یا ان کی غلط اسیسمنٹ ہے تو وہ اپنی ایکسٹینشن کو بڑی غلطی سمجھتے ہیں لیکن سر جب ایکسٹینشن نہیں ملی ہوتی سر بڑی خواہش ہوتی ہے جنرل رہید شریف صاحب کی بڑی خواہش تھی تو اللہ کرے کہ یہ ایکسٹینشن والا جو ہے سیاپا یہ پاکستان کی فوج سے ختم ہو لیکن یہ ختم نہیں ہونا علیم خان صاحب کا ذکر بڑا اہم ہے علیم خان صاحب کو وہ وزیراعلا بناتا چاہتے تھے اور عمران حان صاحب کہتے ہیں کہ میں تو کیا کہ فرے وزیراعلا توں بنا نا پھر میں یار کور کمانڈر میں لگاتا ہوں آپ کے اختلاف اس سے شروع ہوا تھا عثمان بزدار پسند نہیں تھا تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا دوست نہیں تھا وہ اصل میں جسٹس راجہ صابر جو ہیں وہ ان کے کیا نامیں ان کا علیم خان صاحب کے سسر ہیں اور جو ان کے سسر ہیں جسٹس جنرل اجازم جسٹس صاحب وہ سرکار ان کے دوست ہیں آپس میں تو علیم خان صاحب اس ریفرنس کی وجہ سے ان کے پاس آنا جانا ہوتا تھا ان کا تو ان سے جو ملاقاتیں ہوئیں وہ اس وجہ سے ہوئیں تو راجہ صابر ان کا نام تھا جسٹس راجہ صابر راجہ محمد صابر ان کے علیم خان صاحب کے سسر کا نام اور جنرل اجازم جد باجوہ صاحب کے سسر کا نام تھا تو ان کے وجہ سے کہتے ہیں ملاقاتیں ہوئیں حالانکہ سابر مٹھو صاحب جو ہیں وہ علیم خان صاحب کے بھی دوست ہیں سابر مٹھو صاحب جو ہیں وہ محمد احمد خان صاحب کے بھی دوست ہیں اور جو ملاقاتیں کیونکہ نون لیگ کے جو بھی معاملہ تاگے بڑے تھے جو بھی چیزیں ہوئیں تھی وہ ملک محمد احمد صاحب کے ذریعے ہوئیں تھی اور واسطہ بنے تھے سابر مٹھو صاحب سابر مٹھو صاحب لندن تک جاتے تھے اور جو بھی امران کیا نام ہے جی شریف صاحب ان کے ساتھ معاملہ تیہ کرنے کی کوشش کرتے تھے جو دوبارہ ایکسٹینشن جو تیسری ایکسٹینشن مانگی جاری تھی اس کے لیے سابر مٹھو صاحب کوشش کر رہے تھے اب اللہ بیتر جانتا ہے کہ یہ کیونکہ سابر مٹھو صاحب کی زندگی میں جتنی بہاریں ہیں وہ یا ان کو جو بامے اروج ملا ہے وہ جنرل باریوہ صاحب کی وجہ سے ملا ہے نا اتنی اہم رشتہ دار تو پھر وہ کیش کرانے کے اوپر ہوتا ہے اور جو اوڈے کے اوپر فائز ہوتا ہے بعض اوقات اس کو اتنا پتا بھی نہیں ہوتا لیکن سیانے ان کو پتا بھی ہوتا ہے تو خیر سابر مٹھو صاحب بڑے کی رول تھا ان کا پاکستان کی پالیٹکس میں بھی اور پاور پالیٹکس میں تو یہ عریم خان صاحب ہوں باکستان مسلم لیگ نون ہو یہ راجہ سابر سوری سابر مٹھو صاحب کے ذریعے یہ معاملات پایا کرتے تھے تو سر جی یہ ہیں بتیں اب اس میں انہوں نے جنرل فیض صاحب کی بھی تعریف کی ہے جنرل آسم منیر صاحب کی بھی تعریف کی ہے اچھا جنرل فیض صاحب کی اگر تحریف جو باجوہ صاحب کر رہے ہیں اگر وہ درست تسلیم کر لی جائے تو پھر جو کچھ جنرل آسم منیر کے ساتھ ان کے دور میں ہوا وہ پھر نگیٹ ہوتا ہے کیونکہ جو فیض امید صاحب تھے وہ آخری حد تک گئے تھے جنرل آسم منیر صاحب کو فال سے نکلوانے کے لیے لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کامیہ بھی نہیں ہوئی یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا اور یا پھر جنرل باجوہ صاحب نے بھی اتنا ان کو کندہ نہیں دیا لیکن جنرل فیض صاحب نے کوئی کمی نہیں کی یہ ہمارے پاس اس طرح کی خبریں ہیں تو کل ملا کے بات یہ بنتی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ صادق اور صادق اور امین کہہ رہا ہوں کہ میر جعفر اور میر صادق جیسے القابات سے پریشان ہیں اپنا معاملہ وہ اللہ پر چھوڑ چکے ہیں یہ گفتگو یہ چھ گھنٹے کی طویل گفتگو سر یہ امیج بیلڈنگ کے لیے اس طرح کے کام ہوتے ہیں جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپنے خلاف جو سوشل میڈیا کے اوپر اس کالم کے بعد لگ رہا ہے کہ جو کچھ ان کے خلاف اس ملک میں چل رہا ہے اس سے پریشان ہیں لیکن اس میں خبر یہ ہے کہ وہ اب کرتے ہیں یا نہیں کرتے اب امیج بیلڈنگ کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خبرین کر کے لیگ کرا دے فرانزک ہو رہا ہے اور وہ سامنے لے آئیں گے اور پھر ان کے موہ پہ ماریں گے جو یہ والی باتیں پھیلا رہے ہیں ظاہر ہے عمران حان صاحب انٹ کمپنی زیادہ ان کو کر رہی ہے یا پھر کچھ نیوٹر لوگ بھی کر رہے ہیں تو ان کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں احمد ورانی صاحب کی والی سٹوری ہے سٹوری میں دم تو ہے تو اب یہ فرانزک کہاں سے ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے لیکن یہ ساری کی ساری کوشش جو ہے یہ ایمیج بیلڈنگ کی تھی جو جنرل باجوہ صاحب نے جعوید چودری صاحب کے ساتھ ملکے کی اور جنرل جعوید چودری کہہ دیا ہے جعوید چودری صاحب نے یہ بڑا زبردست جو وہ اپنی یہ ذمہ داری ہے انہوں نے نبھائی اور انہوں نے ایک وقت میں جنرل آسم نیر صاحب کو بھی کے حتمیں بھی لکھا اسی ایک پیس میں جنرل فیض امید صاحب کو بھی رازی کیا جنرل آسم نیر صاحب کو بھی رازی کیا جنرل باجوہ صاحب کا بھی رازی کیا بیگم صاحب آگے بھی خوش آمد کی نراز اگر کوئی ہوگا اسے پڑھ کے تو وہ مجھے لگتا ہے ماں سوائے عمران خان صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا تو سر کنو فکر پہی خان صاحب خان صاحب دے چھولیں موگے بلوقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ